لہور سمیت پنجابے زمنی الیکشن کے لیے میدان کل سجے گا پولنگ کا عمل صبح آر سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا انتخابی سمان کی ترسیل کا عمل جاری الیکشن کمیشن نے لہور میں پولنگ سمان کی ترسیل کی کوریج پر پابندی بھی لگا دی زمنی انتخابات کے لیے تمام تر انتظامات مکمل زمنی انتخابات کے لیے باسٹھ لاکھ تیس ہزار سے زائد بیلٹ پیپر شاپے گئے ہیں قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صبح اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر شاپے گئے ہیں زمنی الیکشن پر تیرہ شہروں میں موبائل فون اور انٹرنٹ سرویس بند رکھنے کا فیصلہ لہور شیخو پورا قصور ڈی جی خان تلہ گنگ اور گجرات میں سرویس موطل رہے گی علی پور زفروال بھکر چکوال سادک آباد علی پور چٹھا کوٹ چٹھا شامل محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا زمنی الیکشن کے دوران دفعہ 144 کے نفاظ کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج جرخواست شہری ملک نجی اللہ کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں پنجاب حکومت سمیں دیگر کو فریق بنایا گیا عدالت سے دفعہ 144 کا نفاظ کے خاتمے کا حکم دینے کی استعداد زمنی انتخابات کے لیے لہور کے حلقوں کی پولنگ سکیم بھی جاری انہی 119 میں کل ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ تیس ہزار ایک سو سرسٹھ ہے انہی 119 میں مجموعی طور پر تین سو اٹھیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے پی پی ایک سو سنتالیس میں کل ووٹرز تین لاکھ چوہتر ہزار آٹھ سو سنتالیس ہیں جبکہ پی پی ایک سونچاس میں ووٹرز کی تعداد تین لاکھ پینتالیس ہزار چار سو آٹھالیس ہیں اس حلقے میں دو سو اٹھارہ پولنگ سٹیشنز قائم ہوں گے زمنی الیکشن دو ہزار چوبیس کا مارکہ مریم نواز کی خالی کردہ نشیہ ستین نے 119 پر نو امیدوار میدان میں اتریں گے مسلم لیگ نون کے علی پرویز ملک سنی اتحاد کانسل کے شہزاد فروغ مدے مقابل ہوں گے پی پی ایک سو سنتالیس میں مسلم لیگ نون کے ملک ریاس سنی اتحاد کانسل کے شارخ جمال سمیت گیارہ امیدوار میدان میں ہوں گے پی پی ایک سو چانسل سے بیس امیدوار زمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں چینی میں بھی مہنگائی کی کڑواہٹ پی کلو قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ مارکٹ میں چینی ایک سو پچاس روپے کلو تک فروغ چینی کی بڑھتی قیمت پہ شہریوں کی دوہائیاں کہتے ہیں حکومت کا ہی نہیں جس کا جو دل کرتا ہے مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہے اوپر سے چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا بجلی کے بل دے یا بچوں کا پیٹ پھالے جو چیز ہمیں ملنی چاہیے وہ موجود ہی نہیں ہے حکومت دن با دن ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے اور ایک غریب گھرانے کا جو آدمی ہے وہ تو پستا چلا جا رہا ہے چینی جو ہے وہ پانچ روپے مزید اضافہ ہو گیا ہے جیسے کہ غریب عمام میں زیادہ چینی استعمال ہوتی ہے بچے کے لیے چاہیے تو دودھ میں ڈال کے دین ہی ہے بڑے چھائے کے لیے چاہیے ہیں انہوں نے جو مہنگائی کی ہے چینی کے پر اس کو تو سسی کرنی چاہیے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی ہے جو بھی حکومت آتی ہیں آنے سے پہلے تو بڑے بڑے دعویے کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں لیکن جب آتے ہیں برسر اقتدار میں تو ان کے پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے مہنگائی کی شرعہ میں کمی کے باوجود اشیاء ضروریہ مہنگی ایک ہفتے میں دالوں چکن سبزیوں سمیر 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا 18 اشیاء کی قیمتوں میں استقام رکھا ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ 89 فیصد کمی ہوئی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری مہنگائی مافیا بے لگام ہر چیز کے مو مانگے دام سبزی پھل گوشت کی خریداری عام آدمی کے لیے دوشواری لیسن 750 صدرک 700 لیمو 285 200 ٹیماتر 180 روپے کلو فیروخت ٹینڈے 380 کریلے 180 بینگن 140 آلو 100 گو بھی اور میتھی 80 روپے کلو بکنے لگی خجور 500 سیف 350 ٹوبری اور امرود 160 خربوزہ 150 روپے کلو میں دستیاب مرگی کے گوشت کی قیمت 697 روپے فی کلو برقرار ایک درجن انڈوں کے لیے 254 روپے درکار زلہ انتظامیہ روٹی نان کے سرکارین نیف پر عمل درامت کے لیے سرگرم 24 گھنڈے میں 2126 مقامات کی چیکنگ 216 مقامات پر نان روٹی قیمت کی خلاف ورزی پر 81 مقدمات 54 اپراد گرفتار روٹی نان کی قیمتوں میں خلاف ورزی کرنے والوں کو 6 لاکھ روپے سے زائد کی جرمانے کیے مریضوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے انٹرن ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن نیجی میڈیکل کالیجز کے طلبہ کی سرکاری ہسپتانوں میں انٹرنشپ پر پبندی وزیر سہت خوچہ عمران عزید کہتے ہیں غیر متعلقہ سٹاف عدویات چوری اور آپریشن تھیٹرز میں ٹک ٹاک بنانے میں ملوث پایا گیا نیجی شعبے کے افراد کو مریضوں کی زندگی کو خطرات لاحق کر کے پیسہ کمانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہدایات پر عمل درامت نہ کروانے والے ایم میس اور سی اوز کے خلاف سخت کاروائی ہوگی میکمہ ایک سائز کا ٹوکن ٹیکس نہ دینے پر لیس شدہ گاڑیوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ اٹھارہ ہزار سائز سو پچاس ٹوکن ٹیکس نہ دے ہندگان کو تعدیبی کاروائی کی وارننگ گاڑیوں کے ریجیسٹریشن منسوخی سو فیصد جرمانہ اور بینکوں کی جائدات کی کرکی اور نلامی کی دھمکی چودہ دن میں ٹیکس ادا نہ ہوا تو ریجیسٹریشن منسوخی کے ساتھ بینک بھی سیل ہوگا پاکستان بھر کے چھبیس بینکوں کے سربراہن کو مراسطہ انصداد دہشتگردی عدالت میں جناہ ہاؤس حملہ کیس پر سمات علیمہ خانم اور عزمہ خان سمیت چونتیس ملزمان کی عبوری زمانتوں میں اکیس مئی تک توسیح کا حکم عدالت نے تفتیشی آفیسر سے مکمل تفتیشی ریپورٹ آئندہ طلب کر لی عدالت نے اسرد عمر زین قریشی سمیت نوازتی ملزمان کی زمانتوں پر سمات اکیس مئی تک ملتوی کر لی سرکاری سکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ پہلے مرحلے میں پنجاب بھر کے چاستی ہائر سکینڈی سکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا لہور کے دو ہائر گرل سکینڈی سکولوں کو انرجی پر منتقل کیا جائے گا گورنمنٹ ہائر سکینڈی سکول وادت روڈ اور گورنمنٹ ہائر سکینڈی سکول گرین ٹاؤن شامل مہنگی بجلی سے تنگ شہریوں کے لیے اچھی خبر سولر پینلز کی قیمتوں میں نمائی کمی مختلف اقسام کے سولر پینلز دو لاکھ روپے تک سستے سات کلو وارٹ کا سولر پینل پچھتر ہزار روپے سستہ ریٹ سات لاکھ پچاس روپے ہو گیا دس کلو وارٹ کے سولر پینل کی قیمت میں ایک لاکھ روپے کی کمی لاہور میں سرکاری سطح پر گندم کی کٹائی کا بقاعدہ آگاس کمیشنر لاہور نے منحالہ گاؤں میں گندم کٹائی کا افتتاق کر دیا محمد علی نندھاوہ نے ہارویسٹر اور درانتی سے گندم کاٹی کسانوں کی جانب سے کمیشنر لاہور کو پنجاب کی روایتی پگڑی بھی پینائی گئی اور سکھ یاتریوں کے لیے سفاری ٹرین لاہور سے نارو وال روانہ ٹرین کو روایتی انداز میں غباروں اور دیگر چیزوں سے سجایا گیا ریلوے لاہور سٹیشن سے افسران نے اپنی موجودگی میں ٹرین کو روانہ کیا نارو وال سے ٹرین شام پانچ بجھ کر بیس منٹ پر واپس روانہ ہوگی سٹیم سفاری ایکسپریس رات آٹھ بجھ کر پچیس منٹ پر لاہور پہنچے گی سفاری ٹرین چلانے پر سکھوں نے پاکستان ریلویس کا شکریہ دا کیا موسیقی